ہندوستان کی سمندر کی دو سو کلومیٹر تک نگہبانی کرنے والے سکندر یعنی کی آئینس ویرات نے آج ہمیشہ کے لیے الویدہ کہہ دیا بھارت کی آن بان شان کو ہمیشہ جیوت رکھا اور ہمارا آخری سلام سمندر کے سکندر کو ہندوستان کا آخری سلام تیس سال کی سیوہ کی بعد گرینڈ اول لیڈی کو الویدہ 6 مارش 2017 کو سینہ سے ریٹائر ہونے کے بعد آئینس ویرات اب اپنی آخری سفر پر ہے ویرات کو ممبئی ہاربر سے الگ کیا جا رہا ہے جو اب گجرات کے الانگ شپ بریکر یار پہنچے گا جہاں ضروری سامان نکال کر اسے ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا جائے گا تیس سالوں تک دیش کی یان بان اور شان رہا آئینس ویرات نیلامی کے بعد آئینس ویرات اس وقت اپنے انتیم سفر پر گجرات کے الانگ میں جا رہا ہے آئینس ویرات کو شری رام نامک کمپنی نے 38 کروڑ 54 لاکھ روپے میں خریدا ہے آئینس ویرات نے 1989 میں آپریشن پاون میں لیا حصہ 2001 میں آپریشن پراکرم کے لیے تینات ہوا 1969 میں رویل نیوی میں ہوا تھا شامل 12 مائی 1987 کو بھارتی نوسینہ میں شامل ہوا تھا بھارتی نوسینہ کا گرف کہہ جانے والے ویرات کی طاقت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس جہاز پر ایک سمیں میں 1500 نیوی جوانوں کی رکھنے کی شمتہ تھی اور 25 ائرکرافٹ پارک کیے جا سکتے تھے ویرات سمندر میں تیارتا ایک چھوٹا شہر تھا جس میں ہر طرح کی سوویدھا تھی سمندر کی 200 کلومیٹر کے دائرے میں دھمک جانے والی ویرات کی آخری ویدائی سے پورا ہندوستان دکھی ہے لیکن دشمن کو دن میں ہی تارے دکھانے والا یہ پوت ہر بھارتیے کا گرف ہے جسے کبھی بھولایا نہیں جا سکتا آئیر اس ویرات ویشو میں سب سے ادھک سمیں تک سیوارت رہنے والا یہ دھپوت ہے ویرات کو ایک شاندار میوزیم میں تبدیل کیا جائے گا تاکہ دیش اس کے گورف شالی اتحاس کو جان سکے اس سے پہلے نوسینک جہازوں کو ریٹائر کرنے کے بعد کبارڈ میں بدل دیا جاتا تھا لیکن اب ان کو سنرکشت کرنے پر زور دیا جا رہا ہے تاکہ یہ سمندر سے جودہ ہونے کے بعد بھی بھارت کے ارثویوستہ میں یوگدان دے سکیں اور دیش کے نوجوانوں کو پریڑ نہ دے سکیں ایدھر نائیے نے پشب بنگال اور کیلز سے القاعدہ کے نو آتنک وادیوں کو خرفتار کیا ہے یہ آتنکی دلی سمیت دیش کے کئی بڑے شہروں کو اپنا نشانہ بنانے والے تھے لیسی سے لے کر لیسی تک بھارتی جوان پاکستان اور چین کی ساجشوں کا سروناز کر رہے ہیں ان کے منصوبوں کو مہتوڑ جواب دیا جا رہا ہے بھارت کے خلاف چین سپونسر پاکستان کی خطرناک ایجنڈی کو مچے میں ملائے جا رہا ہے لیکن سرحت پر مار کھا چکا شیطان پاکستان اب چین اور آئی ایس آئی ایس کے ساتھ مل کر بھارت کو بھیتر سے دہلانے کی ساجش رش رہا ہے این آئیے نے ان شیطانوں کے نیٹورک کو دھوست کر دیا ہے دراصل این آئیے نے پشب بنگال اور کیرل سے الکایدہ کی نو آتنکی گرفتار کیا ہے الکایدہ کی یہ آتنکی گھر کے راجدھانی دلی سمیت شہر کے کئی علاقوں کو کئی شہروں میں دھماکی کی ساجش رش رہ تھے ان آتنکیوں نے دیش کے کئی بڑے پرتشتھانوں پر حملے کی یوجنا بھی بنا رکھی تھی لیکن پاکستان پرائیوجت الکایدہ کی موجیول کو این آئیے نے پوری طرح فیل کر دیا دیش کے الگ الگ راجیوں میں این آئیے شاپی ماری کر ان کے ساتھیوں کی بھی تلاش کر رہی ہے نرک میں پہنچ چکے آتنکی کا ساپ کی طرح یہ دہشتگرد بھی بھیڑھاڑ والے علاقوں میں گولیاں برسا کر لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنا چاہتے تھے ان آتنکیوں کے پاس سے جہادی ساہتی دھاردار ہتھیار دیسی ہتھیار ڈیزٹل اپکرن اور بم بنانے کے سامان سمیت بھاری مادرہ میں آپتی جنک سامگری ملی ہے الکایدہ کی ساتھ ساتھ بگدادی کے آتنکی گرگی بھی بھارت کے اندر سکریہ ہیں جس کو لے کر خود گرہ راجمندری کشن ریڈی بڑا خلاصہ کر چکے ہیں ریڈی کے مطابق بھارت کے بہرہ راجوں میں آئی ایس آئیس کی آتنکی کام کر رہے ہیں سب سے زیادہ کیرل اور پشن منگال میں آئی ایس آئیس سکریہ ہے کرناٹک مہراشتہ تمیل لادو میں آئی ایس آئیس سنگٹن کو مجبوت کر رہا ہے راجستان تیلنگانہ آندرپردیش، مدیپردیش اور جمہو کشمیر میں بھی آئیس سکریہ ہو رہا ہے وہیں کینڈری مدری گرہ راج سنگھ نے بھی ٹویٹ کر پشن منگال اور کیرل پر سوال کھڑے کیے ہیں گرہ راج نے لکھا ہے کہ ان دو راجیوں میں ایسے تتوں کا منوبل بڑھا ہوا ہے دیشکی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر